موسیقی لینا بلا سوالے لینا بلا سوالے لینا بلا سوالے لینا بلا سوالے مہا دے بشم ہو کارشی شناط دنگے ہر گھر مہا دے بشم ہو کارشی شناط دنگے ہر مہا دیو شم ہو کاشی ویشونات گنگے کاشی امرنات گنگے کاشی ویشونات گنگے کاشی امرنات گنگے ہر مہا دیو شم ہو کاشی ویشونات گنگے ہر مہا دیو شم ہو کاشی ویشونات گنگے بھولی شنکر بھگوان کی تو انہوں نے پھر کامر کی یاترہ شروع کری پرسرام جی نے جو کامر گنگا جل سنکر جی پر چڑھاتے ہیں یہ سب سے پہلے پرسرام جی نے کری تھی اپنی ماں کے مارنے کے پرائشت کو شب شب بھگوان سے پرائشت کرنے کے لیے یہ انہوں نے کری پھر یہ بات میں شایو ہو گئے اور شایووں کا جو چھیتر ہے ساؤت پڑتا ہے دکشن بھارت اور شکتی کا جو پجاری ہے وہ اترا کھنڈ ہے ویشنو کا جو چھیتر ہے یہ راجستان یوپی بہار اہریانہ دلی یہ بیچ کا چھیتر ہے ویشنو کا تو پرسرام جی یہاں بھگوان شنکر کے بھکت ہو گئے اور بھگوان شنکر کا جو دھنوستہ مہارات جنک کے یہاں پر اس کے رکشک بھی بنے اور اسی بات پر ان کی رام و لکشوان سے کچھ انبن بھی ہوئی تھی یہ جو ان کے پتا تھے ان کے پاس میں کراماتی گائے تھیں وہ اچھا نسار بست میں پکٹ کر سکتی تھی اس میں سے تو یہ رہتے تھے ہائی ہائیں ونشی کارتبیر ارجن کے راج جنہ ہائی ہائیں ونش کیسے پڑا ہائی کہتے ہیں گھوڑی کو ہائی کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑی اور گھوڑے کا سنیوگ سے پیدا ہوا ونش ہائی ہائی ونش اور ہائی ہائی ونش کیسے ہوا یہ دیوی مہاگوت پران میں آتا ہے کہ ایک بار لکشمی جی بھگوان بشنو کے چرن دبا رہی تھی پتی پتنی ہیں دونوں دونوں میں منورنجن ہو رہا تھا تو بشنو بھگوان کے موں سے نکل گیا کہ جب تم نے کالی کا روح بنایا تھا بہت بری لگ رہی تھی کالی کلوٹی لگ رہی تھی ایسی لگ رہی تھی ویسی لگ رہی تھی تو اس تری اپنی برائی سننا پسند نہیں کرتی ہے چاہے اس کا پتی ہی کیوں نہیں کر رہا ہو پر آئے لکشمی جی کو یہ بات بہت بری لگی اور اتنی ناراج ہو گئے کہ بھگوان بشنو کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور گوڑی بن گئے بشنو بھگوان ان کو ڈوندتے ڈوندتے ایک جنگل میں پہنچے دیکھا کہ وہ گوڑی بن کر کے چر رہی ہیں ان پریم تو تھا ہی بشنو بھگوان لکشمی کو بہت پیار کرتے ہیں تو انہوں نے گوڑے کا روپ بنا لیا ہائی اور ہائے پھر ان گوڑی اور گوڑے بشنو بھگوان لکشمی کے سنیوک سے ایک پتر ہوا اسے ہائی ہائی ونش شروع ہوا اور اسی میں ہائی ہائی ونش میں بہت بڑا یوگی پرس تھا کارکبیر ارجن جس کو سہسرہ باؤ ارجن بھی کہتے ہیں سہسرہ باؤ کا ارت ہے ہجار بجاؤں والا لیکن ہجار بجائیں ہو سکتی ہیں نہیں ہوگی ہو ہی نہیں سکتی پھر کیا ارت ہے آج کل جو طاقت کو نامتے ہیں یہ انجن کتنی ہورس پاور کا ہے یہ کتنی ہورس پاور کا ہے امن اشش شکتی گھوڑے کی طاقت تو اس میں گھوڑے تھوڑی لگے اگر آپ کو یہ انجن لائے ہیں یہ کہیں گے دس اور سپاور کا تو دس گھوڑے تھوڑی لگے ہیں دس گھوڑے کی جو طاقت ہے وہ اتنی ہے اس میں بس ایسے ہی ہجار بجا کا ارت ہے ہجار ساتھی ہیں اس کے ساتھ ہجار راجہ لوگ ہیں ہجار طاقت ہیں اس کے ساتھ اس جمانے میں راجہوں کی طاقت باجووں سے ناپی جاتی تھی جیسے رامڑ کی بیس بجائیں نہیں تھی بیس شکتیاں تھی اس کے ساتھ بیس جگہ کی طاقتیں تھی اور اس کے پاس میں ہجار تو یہ رامڑ سے پچاس گنا طاقت بر تھا رامڑ اس کے مارے کانپتا تھا اور یہ جو ہی ہے بنشی ارجن تھا جب ایک بار جنگل میں گیا تو پرسرام جی کے پتا جی کے آسرم پر پہنچا انہوں نے اس کی پوری سینہ کی اور اس کی بڑی آپ بھگت کری اس نے پوچھا کہ جیشیور آپ یہ بتائیے کہ آپ جنگل میں رہتے ہیں سادو مہاتمہ ہیں اور ہم راجہ لوگ ہیں اتنی فوج کے لیے اتنے بڑھیا بڑھیا بینجن اور ساری تیار یہ آپ نے کہاں سے تیار کر دی انہوں نے کہ میرے پاس یہ گائے ہے اس گائے کی دین ہے سب گائے کی دین ہاں تو مہنہ اتنی قیمتی چیز سادو مہاتمہ کیا کریں گے تو راجہ کے پاس ہونی چاہیے اس سمیہ پر کارتیویر ارجن کا جو کھجانہ تھا کھالی ہو گیا تھا بہت لمبی کتھا ہے میں شورٹ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے جو پرکھے تھے یہ سب کے سب بہت بڑے دکشنہ دینے والے تھے برہمانوں کو بڑی بڑی دکشنہ دیتے تھے موٹی موٹی دکشنہ دیتے تھے ریشی مونیوں کو بڑی بڑی دکشنہ دیتے تھے تو اس سہسرہ باغ ارجن کے جتنے بھی پرکے تھے انہوں نے سمپتی جو راجہ کا کھجانہ دیش کے لیے اور ملٹری کے لیے ہوتا ہے وہ برہمانوں کو بانٹ دیا برہمان مالا مال ہو گئے اور راجہ کا کھجانہ کھالی ہو گیا الٹا ہو گیا تو اس نے ان برہمانوں سے بہت بنتی کری کہ بہت آپ کی سادنا نشٹ ہو رہی ہے اور ادھر راجہ کی طاقت نشٹ ہو رہی ہے آپ دھن راجہ کو دے دو جس سے راجہ کی طاقت بڑے گی اور آپ کی تپسیہ کی طاقت بڑے گی انہوں رشیو نے نہیں دیا تو اس نے اس کو بلیک منی جیسے آج کل ہے نا جو انکم میں نہیں دکھا پاتے ہیں جو لسٹ میں بیلنس شیٹ میں یا ٹرائل بیلنس میں نہیں دکھا پاتے ہیں اس کو بلیک منی کہتے ہیں جس کی گورنمنٹ کو خبر نہیں ہے وہ بلیک منی ہیں ایسے ہی سیسرہ بھاو ارجن نے برامنوں کو جو انہوں نے راجہ کو نہیں بتا اس کو بلیک منی گوشت کر کے اس سب کو اپنے کھجانے کو بھر لیا یہی بلیک منی یہاں پر اس نے پرسلام یہ کہ پتا جی کو بھی کہا کہ بلیک منی ہے تو گائے میں ایسے ایسا نہیں نکلتا گائے کس کو کہتے ہیں کریہ بانے گچ چلنے سے ہوتا ہے چل سمپتی تھی اچل سمپتی نہیں تھی اور یہ چل سمپتی اکوت تھی ان کے پاس رشی نے نہیں دیا دو جب اردست تھی لے گیا راجہ ہو کر کہ گئی آپ پر یہ تھوڑے ڈالے گا یہ الانکار کوڑ ہیں یہ اس اچل سمپتی کو جب لے گیا پر اسرام جی آئے پتا جی نے رونا رویا ان کو بہت گصہ آئی پھر انہوں نے اس سے ید کیا پھر دوبارہ میں اس نے ان کے پتا کو قتل کر دیا پر اسرام جی کو اتنا گصہ آئے کہ انہوں نے اس کے سارے پتر مار دیے پانچ اس کے پتر تھے جو بھاگ گئے تھے کسی بھی طرح سے ان سے یہ ونش چلا تھا تو یہ پرسرام جی ہو گئے ہیں شایی پھر بھاگوان سی رام لکشم سی نو نکش مانگی انو جی باگو بھائی یو آگ یاد انو چیت بھائی یو آگ یاد آگ 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 موسیقی کشم 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 آم مل در دو دع آگ 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 کشم کشم آم مل در دو دع آگ 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 موسیقی اور ادھر میں جو وہ ان کی سانس تھی ستبتی ان کے گرب سے ہوئے بیشوامیتر جو چھتری ہو کر کے رشیوں جیسے سبحاب کے تھے اور بیشوامیتر جی کی کتھا ہم نے آپ کو کل بتائی تھی کہ ان کے پچاس لڑکے ملیچ ہو گئے آگ گیا نماننے سے پچاس لڑکے ان کے برامر ہو گئے انہوں نے اپنے بھانجے کو گدھی پر بٹائی سہم بھرمرشی پت کو پرابت کیا اور پرور با کا ایک بڑا پترتہ آئیو اس کے پانچ لڑکے ہوئے پانچ لڑکوں میں نہوش سب سے بڑا ہوا اور نہوش کے بعد ہوا کشتر برد کشتر برد کے بنش میں یہ شونک جی ہیں جو کتھا سنتے ہر جگہ پر پران ہوتے ہیں تو وہاں کتھا سنتے ہیں اور وید کی کتھا بھی سنتے ہیں سب کتھا سنتے ہیں اس لئے ان کو مہاشال کہا جاتا ہے مہاشال اس گریستی کو کہتے ہیں جو گریستی دھرم کا پورا پالن کرتا ہوا سادو مہاتماؤں کی سیوہ میں آگے بڑھ چڑ کر کر کے رہے کوئی بھی سادو مہاتماؤں سیوہ کرے یگ کرے داند کرے دکشنا کرے سادو مہاتماؤں کی سیوہ اور دکشنا اس میں بڑھ کر کے رہے وہ سریشت کرنا اپنے آپ کو بوس بنانا کیڑے مکوڑے بھی کر لیتے ہیں لیکن سیوہ اور داند بڑا گریستی ہوتا ہے سریشت گریستی ہوتا ہے تو ان کے بنش میں بڑے بڑے چکتہ ورطی سمراٹ ہوئے اس میں ایک اکریہ بھی ہوا اکریہ سے بھرہمت بنش چلا اور اسی میں آگے چل کر ایک رجی نام کا راجہ ہوا یہ کتھا آتی ہے ہر بنش دیوتاہوں نے پریشان ہو کر دیتیوں سے اسی کو سرکہ راج دے دیا کہ بھئیہ جب تک یہ دیت گھٹ نہیں جائیں کمجور نہیں ہو جائیں تم ہی سماؤ پھر ہمیں دے دیں جب ہم آنگے تب تو یہ سرکہ راج کرنے لگا اس کے مر جانے کے بعد میں پھر اس کے پانچ سو بیٹے ہوئے بڑے طاقتور تھے انہوں نے سرکہ راج کیا تب دیوتاہوں نے ان سے جا کر کے کہ بھئیہ تمہارے پتا جی کو ہم نے یہ راج گدی دیکھنے کے لئے دی تھی ہم کمجور تھے اب ایسا ہم طاقت پر ہم سمال لیں گے اب تم اپنا راج پاٹ مرتی لوگ نہ سمالو یہ سرکہ راج آپ ہمیں دے دو اور انہوں نے کہا ہمارے باپ کی یہ گدی ہے ہم تمہیں کیسے دیتے نہیں دے طاقت پر بیسے تھے دیوتاہ در گئے کیا کریں وہ دیو گروہ بیسپتی کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا گروہ مہاراج کیا کریں ہم نے ان کے باپ کو دی تھی گدی دیکھ بھال کے لئے اور باپ مر گیا انہوں نے گدی کب جا لی ہے وہ لوٹا نہیں رہے کیا کریں گروہ مہاراج نے کہا سنو یہ طاقت پر لوگ ہیں ان کو تم جیت نہیں سکو گے لیکن ان کو یکتی سے ہرائے جا سکتا ہے یکتی سے یہ سنگہ سن لیا جا سکتا ہے تو بریسپتی جی نے پھر چارواک درشن کا ایک گرنت لگا درشن شاست ناستک درشن ناستک درشن وہ نے اس میں آتما کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی جو شریر کوئی آتما مانتے ہیں اور اندریوں کے سواد کوئی آتما کا آنند برمانند پرمانند تتپانند مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریر کو دکھ نہیں دینا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے گرتم پتپا شتم ببیت ادھار مل کر لے لو اگر تمہیں کھانے پینے کی ضرورت تمہارے پاس نہیں ہے اور کسی سے ادھار ملنا تو لے لو کیوں کیوں شریر مر جائے گا دوسرا جنم ہونا ہی نہیں ہے لینا دینا ہے ہی نہیں آدمی یہ سوچے کہ گدے کا کوئی جنم نہیں سری رہی آدمی کوئی آدمی نہیں اس لیے کھاؤ پیو موج کرو ایٹ ڈرنک اینڈ بھی میری کوئی آدمی کوئی پرمات کوئی سرگ نہیں کوئی نرک نہیں کوئی پنر جنم نہیں یہی صدحان دنیا کے بیترہ آج کل بہت ہے یہ انہوں نے بنا کر رجی کے پانسو بھتروں کو دے دیا اب انہوں نے درسن ساتھ پڑا تو وہ بھرشٹ ہو گئے بھرشٹ ہو گئے تو ان کی شکتی نشٹ ہو گئی اس لیے دیوتا نے دیوتا نے پھر ان کو سرگ سے بھگا کر اور راج پرابط کر لیا تو اس قطعہ کا بھاو یہ ہے کہ ہمیں شریر اور اندری کے سواد کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے جو لوگ شریر کے اور اندری کے سواد میں دوڑتے وہ بھرشٹ ہو جاتے ہیں جو شریر کے اوپر گھمن کرتے وہ نشٹ ہو جاتے ہیں رام وی موک اس حال تمہارا رام رام وی موک اس حال تمہارا رہان کو کل روب نہ رہان کو رہان کو کل روب نہ رہ اس لیے آتما کا است تم ماننا چاہیے شریر کے پیچھے آدمی کو منمانی نہیں کرنی چاہیے تو اس میں پھر بتاتے ہیں کہ نحوش کے چھے پتر ہوئے پرکشت ان میں یتی سب سے بڑے ہوئے یتی جیسا کے نام ہے انہوں نے گریست میں پردیش نہیں کیا یہ سدھی ہوں گئے پھر یتی سے چھوٹے تھے یجاتی کی دو پتنیاں ہوئیں ایک دیت گروہ شکر چار کی پتری دیویانی اور ایک دیت رانج برش پروا کی پتری سرمیش تھا یہ بڑی دلچسپ کتھا ہے بڑا بڑا آئی مجھے کیا پتا تھا ارے میں تیرے پہن لیے تو میرے پہن لیے ہم برامر ہیں اور چھتری میرے کپڑے تو پہن سکتے لیکن تیرے کپڑے میں کیسے پہن لوں کیونکہ ہم لوگ کرم کان کرتے بھجن کرتے دھیان کرتے پوزہ کرتے پاٹ کرتے تم تو جانے کیا کیا کھاتے ہو کیا کیا پیتے ہو برابر کی لڑکیاں تھی دونوں میں جیو چلی پھر دھککہ مک ہوئی پھر گالی گلوج ہوئی دنیا بر کی ببندر ہویا سرمیش کا کا دام لگ گیا اس نے دیو یانی کو کوئے میں دھکیل دیا بدن پر بستر نہیں تھی اس کے پر ادھر سے مہاراج یعاتی آ رہے تھے برکشت مہاراج یعاتی نے دیکھا کوئے میں دیو یعنی کو ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکالا اور انہوں نے اپنا دپٹہ ان کو پہننے کے لئے دیا دیو یعنی نے کہا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ آئے اور نرو دیکھا ہے اس لئے آپ ہی میرے پتی ہیں کیونکہ کوئی بھی اس تری کیول پتی کے سامنے ہی نرو ہوتی ہے اور نرو ستر وستہ میں پتی ہی پتنی کا ہاتھ پکڑتا ہے مہارا یعیاتی نے کہا سنو دپریت کالے مریاد نہ اس تھی جو دپریت پرستی ہوتی وہاں کوئی قائدہ کانون لاغو نہیں ہوتا یہاں تمہاری جان بچانا جروری تھا میں نے تمہاری جان بچائی ہے کسی رشتے کی بھاونا کی وجہ سے تمہارا ہاتھ پکڑا نہیں ہے یا تم نے کسی وجہ سے اپنے وستر نہیں اتار رہے میں یہ تمہارا پرستا اسفی کار کرتا ہوں دیویانی نے کہا کہ سنو مجھے شراب لگا ہے دیو گروہ برہس پتی کے پتر کچھ کچھ میرے پتا سے سنجیونی ودیہ سیکھ نے کے لئیے آیا کرتا تھا بہت سندر تھا میں اس کو منی من پتی مان بیٹھی تو میں انتظار کرتی تھی کچھ کب بدیات دھن کر جائے گا کب میں اس کے ساتھ بیبا کر ہوگی اور جب کچھ میرے پتا شری کو دکشنا دے کر جانے لگا تو میں نے سے اکیلے میں کہا کہ میں تمہیں اپنا حردہ سے پتی چن چکی ہوں اس لئے تم میرے بیوا کے پرستاب کو سویکار کر لو کچھ نے کہا نہیں میں تو تمہیں اپنی گروہ کی پتری بہن کے روپ میں دیکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ میں یہ بیوان نہیں کر سکتا اور دیو یانی نے کہا کہ مجھے اس کی پرستاب کو اسویکار کرنا سین نہیں ہوا میں نے اس کو شراب دیا کہ جاؤ کچھ تم نے جو اپنے گروہ سے ویدیہ سیکھی وہ تمہارے کام نہیں آئے گی خیر کچھ نے بھی شراب دیا کہ تیرہ بھی بیوا کسی برامر کے ساتھ نہیں ہوگا اس لئے میرا بیوا برامر کے ساتھ نہیں ہوگا آپ شطری ہیں آپ میرے ساتھ بیوا کر لیجی میرا یعیاتی نے کہ تمہاری کیا مجبوری ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں کہ تمہیں شناپ لگ گیا ہے کہ یہ مجبوری ہے کیونکہ جس آدمی کو اپنا کام نکل بلنا جو گڑے ہوتے ہوں مرڈر سوتے سوسائیٹ سوتی اور یہ جو بھی لمریز کرتے ہیں یہ گدے گوڑے سے کب نہیں ہوتے خرے راما خرے راما راما خرے 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 کرشتا 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 خرے 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 کرشتا پریوار اور ساماج کے اکورڈنگ ہونا چاہیے آج یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ہندنستان کے لئے بہت بڑا دنیا بھر کے ببندر ہوتے ہیں اور اصل میں اس کو ہوا دینے والا ایک خطرنا کانون ہے جو جانبروں کا بنایا ہوا کانون ہے کہ لڑکی اگر جوان ہے تو اپنی مرجی سے کچھ بھی کر سکتی ہے لڑکا جوان مرجی سے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کانون نہ گھر کی شرم کو دیکھ رہی ہے نہ پریوار کی سماج کی پتہ نہیں کس نے کانون بنا دیا پوری دنیا میں کانون ہے یہ چاہے پاکستان میں چلے جاؤ چاہے میں نے کیس دیکھا بھی تھا اب میں بتاؤ ہوں وہ لڑکی اور لڑکے ایک ہی باپ کے لیکن دو مات کے تھے دونوں نے شادی کر لی کوٹ میرے باپ کو گام کو معلوم پڑا تو اس نے لڑکی کی دوسری جگہ شادی کر دی پھر وہ لڑکا دوسری جگہ سے اس لڑکی کو اپنی بہن کو بھگا کر آج تک پتہ ہی نہیں اور قانون اس کو جائج بنتی ہے لڑکی اٹھارے سال کے لڑکا اٹھارے سال کا کچھ بھی کریں پھر ماباب کے اوپر اگر ماباب سنتان کے لیے اپنی سمپتی نہیں دیں تو پھر یہ ماباب کو دواب کرنا چاہیے یہ کوئی کانون نہیں جنگلی جان برا کی ایک مینٹی لٹی ہے خری رام خری رام خری رام 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 خری 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 کر 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 اگر اس قانون کے ساتھ میں گھر اور پریبار کو جوڑ دیا جائے تو بہت اپراد ختم ہو جائیں گے لڑکی لڑکوں کی بدھی بہت کچھ ٹھیک ہو سکتی ہے لڑکی لڑکوں کے رشتے بہت کچھ بہتر ہو سکتی ہے اور اس قانون نے تو سب ختم کر دیا بہن بھائی کا چاچا تاہو کو سب رشتے ختم کر دیا بہت ببندر سماج کو توڑنے میں اس کی بہت بڑی بھونکہ ہے تو یہاں مہارج یعاتی کہتے ہیں کہ ہم سماج کو پریبار کو گھر کو رشتے کو دھرم کو بریاداں کو توڑنے کے لیے نہیں ہیں ان کی رکشہ کرنے کے لیے ہیں دھرمتی ویراتی یوگ تے گھانا دھرمتی ویراتی یوگ تے گھانا یان موکش پرید وید بخانا یان موکش پرید وید بخانا یان موکش پرید وید بخانا دونوں کے شادی ہو گئی لیکن جب یہ ساری بات دیویانی نے بتائی تو شکرچار نعرہ جو کر کے جانے لگے اور جب راجہ کو معلوم ہا تو اس نے چرن پکڑ لیے شکرچار جی نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے میری بیٹی کے بیجتی کری ہے اس لیے اگر وہ میری بیٹی راجی ہو جائے تو میں تمہاری بات کو سیکار کرلوں گا دیویانی سے باری جندگی بھر کے لیے داسی بنے تو میں ماف کر سکتی ہوں نہیں تو نہیں ماف کروں گا بڑی خطرناک جد اور وہ برشوربہ بیچارے اپنی بیٹی سرمیشتھا کے پاس میں گئے انہوں نے اپنی بیٹی سرمیشتھا سے کہا بیٹی بن جاؤ تو سرمیشتھا نے کہا پتا شریف آج مجھے جس کسی کو دے دیں وہیں چلی جاؤں گا اور میں اسی کے انصار رہوں گی جو آپ کو وچن دے رہی کرے وہ باپ کا کھوڑ نہیں ہوتی ہے بیٹی بیٹا وہی ہے باپ کا جو باپ کی اجت کے لیے جیے اور جو بیٹی بیٹا باپ کی بیجتی کے لیے کرتے ہیں وہ باپ کی اجت نہیں ہوتے وہ باپ کا کھوڑ نہیں ہوتے کیا ہوتے ہیں اگر وہ باپ کے ہی انصار اور جو بھائی بھائی آپس میں مرنے مارتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی سمجھنا چاہیے ان کا بھی خون کہیں کروس کر گیا خریر راما خریر راما 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 خریر برباد کر لوں گے ایکنہ آپ کی اجت کو آنچ نہیں آنے دوں گے بیٹی وہی ہوتی جو رانی بننے کے خواب نہیں دیکھے بلکہ اپنے باپ کی اجت بننے کے خواب دیکھیں ہمیشہ کہ میرے باپ کی اجت اس سے بنے گی وہی خواب پالے اور اس سے میرے باپ کی اجت خراب ہوگی اس خواب کو ختم کرے اور جو لڑکی ہمیشہ چمکیلے چمکیلے خواب دیکھتی وہ کسی کی نہ بیٹی ہوگی نہ کسی گھر کی بہو ہوگی آج کل یہ ہی ہو رہا ہے اگر اپنے شرم کو یاد رکھے تو جھنجٹی نہیں یہ شرم دھرم یاد نہیں ہے چمک ہے سرمشتہ دازی بن کر کے گئی لیکن یہاں مہارا یعاتی بہت بچاروان راجہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سرمشتہ رتو سے اور وہ سرمشتہ ان کے پاس بھی پہنچی مہارا یج نے بیچار کیا کہ اس کو رانی کی طرح سے سویکار کرنا کہیں ادھرم تو نہیں ہے کہیں پاپ تو نہیں ہے یا اس کو دازی کی طرح سے رکھنا اور اس کی یاچنا کو ٹھکرا دینا کہیں دھرم یا ادھرم تو نہیں ہے اس کی یاچنا کو سویکار کرنا دھرم ہے یا ٹھکرا دینا دھرم ہے بہت بیچار کیا پھر انت میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کی یاچنا کو سویکار کرنا ہی دھرم ہے انہوں نے سرمشتھا کو رانے کا درجہ دیا تین پتر سرمشتھا سے بھی ہوئے دو پتر دیویانی سے ہوئے وہ تینوں بچے تھوڑے سے ڈولنے فرنے لائک ہوئے تو محل میں ڈول لئے تھے دیویانی نے دیکھ لیا دیویانی نے پوچھا تمہاری ممی کا نام کیا ہے وہلے سرمشتھا اور تمہارے پاپا کا نام کیا ہے مہاراج ایاتی بس الٹی سیدھی گالی گلوج مہاراج سے بہت کری مہاراج نے اس کے پام پکڑے بنتی کری گھڑ گھڑائے وہ نہیں مانی پاد سمواہ نادبی پاد سمواہ نادبی کا عارت ہے اس کے پام دوائے پام پکڑے نہیں مانی چلی گی اپنے پتہ کے پاس کیونکہ سر پہ چڑی ہوئی تھی باپ کے بھے اور باپ نے سر پہ چڑھا رکھی تھی سیدھا شراب دے دیا جاؤ تم بڑے ہو جاؤ مہاراج ایاتی نے کہا مہاراج آپ مجھے شراب دیتے اچھا تھا آپ نے تو یہ شراب اپنی بیٹی کو دیا کیونکہ آپ کی بیٹی جوان ہے اور داماد بڑھا یہ تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی غلط کرنے جیون کو اندکار میں بنا کرنے کچھ اور بیوستہ کرو میں آپ سے کشما مانگتا شکرچار بولے کہ اس راب دے دیا بڑھے تو تم ہوگے اس کی ایک بیوستہ ہو سکتی ہے کہ تمہارا کوئی بھی بیٹا تمہارے بڑھاپے کو لے لے اور اس کے بدلے میں اپنی جوانی دے دے تو تم جوان ہو سکتے ہو اور بیٹا بڑھا ہو جائے گا پھر اس میں یہ بیوستہ ہے کہ جب تم چاہو گے تب تم اس کو اس کی جوانی لوٹا کر کے اس سے بڑھاپا لے سکتے ہو بس ٹھیک ہے مہاراج یہ آتی ہے یہاں چلے آئے انہوں نے دیویانی کے سب سے بڑے پتر تھے مہاراج یدو بڑے بچار بان تھے انہوں نے یدو سے بات کری کہ بیٹا اپنی جوانی تم ہمیں دے دو ہمارا بڑھاپا لے لو پھر ہماری طبیعت ہو بھی تمہاری جوانی لوٹا دیں گے بڑھاپا لے لیں گے یدو نے کہا تم کیسے باپ ہو دنیا کے ماں باب اپنے بچوں کے جوان ہونے کی امید کرتے ہیں اور آپ آپ اپنی اولاد کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں آپ کی یہ بھوڑی شرط منجور نہیں ہے جوانی میں کون بڑھاپے کے بوجھ کو ڈونا چاہتا کوئی نہیں مہاراج ایجاتی نے کہا کہ جو اولاد ماں باب کی آگیا کا پالن نہیں کرتی ہیں اس کو باب کی سمپتی میں سے حصہ لینے کا کوئی ادکار نہیں اس لیے میں تمہیں راج کے ادکار سے ونچت کرتا ہوں اور تمہاری جتنی بھی آگے چل کر کے پیڑیاں ہوں گی نا ان کو بھی راج گدی کے راج کے ادکار سے ونچت کرنے کا شراب بھی دیں مہاراج ایجادو کو باعت میں بہت پششا تاک ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا جوانی کے جوش میں باب کی بات کو نمان کر کے اپنی آگے کی پیڑیوں کے ساتھ بھی ہم نے بہت جگہن مات پیتا گرو پربو کی بانی مات پیتا گرو پربو کی بانی مات پیتا بے نائے گے ویچار کلی سب دانی مات پیتا بے نائے گے ویچار کلی سب دانی مات پیتا یہ جوانی اور اس کی سنرطہ کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ میں نے پیتا شریع کی آگیا کا اپمان کیا اپنے ہونے والے پیڑیوں کے لئے جگہن نے اپراعت کیا مات پیتا